کے اوپر تو وہ ایک سویڈش کنورٹ تھا اس کی لکھی ہوئی تھی نام بول رہا ہوں خیر تو وہ بروہی صاحب جب چائے کا وقفہ ہوا تو وہ کتاب میں پڑھ رہا تھا تو بروہی صاحب وہاں سے گزرے تو کہنے لگے تم جانتے ہوئے کون ہے تو میں کہا نہیں میں جانتا نہیں ہوں میں پڑھ رہا ہوں تو سویڈش نیو کنورٹ تھا تو بروہی صاحب نے اپنی جیب میں سے ایک سیلوفین ہوتا تھا رنکل سا اس کے اندر تصویر تھی اس آدمی کی کہنے لگے یہ میرا پیر ہے تو مجھے ایسے ایسے اچھے واقعات جناب بڑے وکیلوں کے یاد ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مکمل انصاف کی کیفیت ہے اس کی موریلٹی کے اندر مذہب ضرور آتا ہے مذہب کے بغیر موریلٹی نہیں رہتی یعنی جہاں بھی کہیں ہوں تو انصاف کا تلاشی تلاش کرنا چاہیے ضروری ہے آپ یہ دیکھئے کہ جہاں پہلے تو ہم غم کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہے پاکستان کے اندر اس کے اندر آپ سے ذکر کروں کہ ایٹی سی انٹی ٹیرزم قانون جو بنا جیسا بھی بنا ہوگا ہم ہی لوگوں نے زد کی کہ ہر ہینیس کرائیم جو ہے وہ ایٹی سی میں ڈالا جائے آپ کو یاد ہے کہ کوئی مرڈر ہو جا گھنا گھنا ہونا ہم نے کہا جی ایٹی سی میں ڈالو جلدی فیصلہ ہوگا اب کیفیت یہ ہو گئی کہ ہر سیاستدان کو ایٹی سی میں گھسیڑا جاتا ہے یار مطلب دہشتگلدی کی کوئی دیفنیشن ذہن میں تو ہونی چاہیے کہ کون دہشتگلد ہے کون نہیں آپ کا بھائی ونی کیم ٹو دی پریسیڈنسی اس کے موقع پر مقدمہ چلا تھا ایٹی سی کورٹ کا اور ایویڈنس کیا تھا کہ کسی پولیس والے نے کہا تھا کہ دھرنے کے دوران جو دوہزار چودہ کے زمانے کا دھرنہ ہے تو دہشتگلد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں صدر مملک ڈاکٹر عارف الوی قانون کی اتمرانی کے حوالے سے سیمینار سے خطاب میں کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر منفی مہم سے گریز کرنا چاہیے انصاف کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے آج کل سوشل میڈیا کے جس طرح سے دور ہے جس طرح سے منفی پروپوگینڈا کیا جاتا ہے اس سوالے سے آگاہی ہونا بھی ضروری ہے اکتاریف ہونی چاہیے انصاف مذہب کے قانون موریلیٹی کے بغیر ادھورہ ہے اور سوشل میڈیا پر بھی قدگن لگانے کی ضرورت ہے جس طرح سے منفی مہم چلائی جاتی ہے اس طرح سے وہ انسانوں کے ازہان پر مشکل سے اثر انداز ہوتی ہے کراچی میں صدر ملکہ ڈاکٹر عارف الوی حکمرانی کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کرے تھے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر منفی مہم سے گریز کرنا چاہیے اور ای ٹی سی قانون بنا اور کہا گیا کہ ہر کیس کو جو مشاورت کی کیفیت ہے یہ نئی نئی ہے یہ قرآن کے اندر تو آئی شورہ بینہ ہوں اس سے پہلے اور بھی آئی ہوگی اللہ تعالی نے اتنے نبی بھیجے سخراط نے یہ کہا کہ جناب تین چیزیں ہیں ضروری انسانوں کے لئے اس میں سے ایک ہے مشاورت ایک ہے ٹریڈ تجارت اور ایک ہے تھائیم آس تھائیم آس اس نے کہا پیشن یعنی جذبات کوئی چیز بنانے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے پاکستان بنانے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے آج کی جو جدوجہد ہے جو نوجوان کر رہے ہیں وہ بھی بغیر پیشن کے نہیں ہوتی یہ تین چیزیں تو فرینسس فکریاوہ نے اپنی کتاب آج میں نے آج ہی ایک ریلیس کی اور بڑا مزیدار واقعہ آپ کو سناو میں ہر سال دس کتابیں جو پڑھتا ہوں ریلیس کی تو میں نے آج اس کو ٹویٹ کیا تو اب آپ یہ دیکھئے کہ جو سوشل میڈیا سے خائف رہتے ہیں ان کے لیے میں ان کو بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے نیچے جواب کیا تھے اس وقت جب بچے کے اوپر آپ ڈاٹ فٹ کار کر رہے ہوں اس کو پوچھیں پھر کہیں کہ کھانا کھاؤ گا کہ نہیں کھاؤ گا تو جب میں نے یہ اپنی دس کتابیں کی تو میں نے کہا جی بڑے مزے آ رہے ہیں کتابیں پڑھ رہے ہیں حالات نہیں دیکھ رہے ری ایکشن آگے پیپل سارا بھرا ہوا تھا اسی بات سے ری ایکشن آگے پیپل کیا بات ہے بھئی تم مزے کیا کہیں پریسیڈن صاحب مستی میں اور قوم کے پریشانی میں بیٹھی بھی ہے تو ساری قوم کا فوکس پوزیٹیو انگل سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ہٹا ہوا تھا آج ہی میں نے ایک اور اقل مندی کی یا بے وقفی کی آج بیس مئی ہے بیس مارچ ہے اور بیس مارچ کو عالمی مو کی صحت کا دن میں نے عالمی آہ 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 آسوسییشنز میں کوشش کر کے دوہزار دس میں بیس مارچ تیہ کروایا تھا تو میں نے تین منٹ کا ویڈیو ریلیز یا آج ہی ریلیز ہونا ہے اچھا اس ویڈیو کے اندر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیس حدیث کا ذکر کیا سب کچھ کیا کہا کہ جی وہ مسواق یہاں رکھتے تھے اور اتنی مطعہ مسواق کرتے تھے اور بغیرہ بغیرہ اس کے اندر بھی لوگوں کا یہ جواب آیا ہے تمہیں اور کچھ نہیں سوچ رہا کہ دردانتوں کی صحت کی بات کر رہا ہے قوم کا حال دیکھو تو میں اس نتیہ پہنچا کہ جب بھوکا ہونا کوئی اس کو کوئی سواب کوئی بات کریں کوئی کچھ پوچھیں وہ اس کا جواب ہوگا دو روٹی اچھا مگر یہ جو ٹینشن پھر معاشرے کے اندر ہے اس کو پہچانتے ہوئے میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے جس کا دونوں ہمارے سب بھائیوں نے یہاں ذکر کیا یہ ہے کہ جمہوریت کی بنیاد چلتی رہے مستحقم آپ کی پرانی آپ کی جمہوریت کتنی پرانی ہے پندرہ سال دوہزار آٹھ سے کنٹیوٹی میں نا مرنہ تو کہنے کو تو آپ جمہوری ملک آپ جمہوریت سے بنے تھے کیونکہ ووٹنگ بھی پاکستان بنے ہی جمہوریت سے شاید کوئی ملک جمہوریت سے نہیں بناو پاکستان بنے ہی جمہوریت سے آئین آپ کا کیا کہتا ہے اس کی پابندی ہو اور بڑا خطرناک ہے کہ انتخابات کو آگے کیا جائے تو میں نے جو پہلا خط لکھا ہے